بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ ٹرمپ کی بدالت ہوا آج جب ٹرمپ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں تو اس کے تاریخی دورے کے ختم ہوتے ہی انتہا پسند حکومت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر قبضے کی کوشش میں بڑی کارروائی کر سکتا ہے امریکہ کی بھارت کو آشے بعد پاکستان کے لیے بڑا خطرہ بننے جا رہی ہے امریکی کانگریشنل ریسرچ سرویس کی حالیہ ریپورٹ نے خطہ بڑے سگیر پاکو ہند کا نیا نقشہ کھینچ دیا ہے کرونا آفت سے نبرد آزما پاکستان کردوست ملک چین بھی صورتحال کو مسلسل مونیٹر کر رہا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پہ اندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کرنا ریکمٹ ضرور کیجے گا دوستو امریکی صدر ڈانرڈ ٹرمپ بھارت کے دورے پر پہنچ چکے ہیں جس سے خطاب کے دوران امریکی صدر رباتی انداز اپناتے ہوئے جہاں بھارتیوں کو محنت کرنے والا قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کی مثال دی اور کہا کہ نریندر مودی ایک چائے والا تھا امریکی صدر کو مقبوضہ کشمیر شہریت کے ترمیمی بل احتجاجی مظاہرے کچھ بھی نظر نہ آیا اور انہوں نے بھارتی جمہوریت کو ایک موجزہ بھی قرار دیا لیکن ساتھ ہی ڈانلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ تاریخی تعلقات کا بھی ذکر کیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں ہزاروں بھارتی شہریوں کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب کے دوران پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف کوششوں کی تعریف کی جس پر بھارتی مجسمے کو سامپ سون گیا بھارتی خبرسہ ادارے ای آن ای کے مطابق متیرہ سٹیریم میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان مل کر دہشتگرد تنظیموں اور سرحدی علاقوں میں موجود عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور امریکہ پاکستان کے ساتھ انتہائی مصبت انداز میں کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بے حد اچھے ہیں ان کوششوں کی بدالت ہی پاکستان کے ساتھ بہتری کے امکانات واضح ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے اور استحقام کے حوالے سے پر امید ہیں دوسری جانب برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی تقریر ادھوری چھوڑ کر لوگوں کی بڑی تعداد سٹیریم سے نکلنا شروع ہو گئی سوچل میڈیا پر یہ رائے بھی دی جارہی ہے کہ گجرات خصوصاً نحمد آباد میں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے جو یہ توقع رکھ کر وہاں آئی تھی کہ شاید امریکی صدر بھارت کے مسلم مخالف شہریہ ترمیمی بل اور مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی بات کریں گے تاہم ان کی جانب سے ان اہم موضوعات سے گھریز کرنے پر لوگوں میں مایوسی پھیلی اور وہ چلے گئے بھارت کی یاترہ پر آئے ہوئے امریکی صدر کا دورہ پاکستان کے لیے کسی بھی صورت سودمند ثابت نہیں ہوگا اب جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ بھارت کے دورے پر ہیں تو ایسے میں موضی سرکار کے پچھلے ایک سال سے کشمیر اور پاکستان کے معاملے میں اٹھائے گے اقدامات کے پیچھے بھی ڈانلڈ ٹرمپ کے ہاتھ ہونے کا انکشاف ہو رہا ہے امریکی کانگریشنل ریسرچ سرویچ جنی کے سی آر ایس لائبریری آف کانگریس کی قانون ساز شاکھ ہے جس کا کام سیاسی وابستگیاں بلائے تاک رکھ کر کانگریس اور سینٹ میں کمیٹیز اور ان کے تمام ممبران کو پولیسی اور قانونی پہلوں پر تجزیع فراہم کرنا ہے گزشتہ برس جولائی میں پاکستان کے وزیرعظم عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر صدر ٹرمپ نے ایک حیرت انگیز دعویٰ کیا تھا کہ انڈین وزیرعظم نریندر مودی نے امریکہ سے کشمیر کے مسئلے میں سالسی کا کردار دا کرنے کو کہا ہے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بخوشی سالس کا کردار نبھاؤں گا اس بیان کے بعد انڈیا میں اتنا سخت رد عمل دیکھنے میں آیا کہ انڈیا کی وزارت خارجوں کو وضاحت دینا پڑی کہ ایسی کسی قسم کی درخواست نہیں کی گئی ڈانلڈ ٹرمپ کی طرف سے جولائی میں کی جانے والی اس پیشکش کے چند ہی ہفتے بعد ایک اور پیشکش کی گئی اس پیشکش میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں ضرور مداخلت کروں گا دوستو اب کئی ماہ بعد امریکی کانگریشنلز ریسلس سرویس انہوں نے ایک حالیہ رپورٹ میں انڈیا کی جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حصیت کو ختم کرنے کے صدر ٹرمپ کی جانب سے کشمیر پر سالسی کے دعویس سے منسلک کیا ہے رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ صدر ٹرمپ کی سالسی کی پیشکش یعنی انڈیا کی جانب سے اگرس میں کیا جانے والی اقدامات کی وجہ ہو سکتے ہیں سی ایر ایس کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا پاکستانی لیڈر کا گرم جوشی سے استقبال ان کا یہ کہنا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی افغانستان سے انخلاب میں معاملت کرے اور امریکہ کی پاکستان کو آئی ایم ایف پیکج فراہم کرنے میں مدد جیسے واقعات سے انڈیا میں ماہرین میں تشفیش کی لہر دوڑی جنوبی ایشیا کے معاملات پر لکھنے والے ایلن کروشٹارٹ اس رپورٹ کے مصنف ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت وچنگٹن اور نئی دہلی میں چیمگویاں ہو رہی تھیں کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کیا جانے والے اقدامات میں ٹرمپ کی جانب سے جولائی میں کی جانے والی سالسی کی پیشکش کا کردار تھا صدر ٹرمپ پاکستان کی طرف سے افغانستان میں کی گئی امن کی کوششوں کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام بھی دھوراتے ہیں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت صرف اور صرف افغانستان صرف فوجوں کے بائزت انخلاق کے لیے ہے اور جیسا کہ طالبان اور امریکہ نے امن معاہدے کی تصدیق کر دی ہے تو اس کے بعد امریکہ ایک بار پھر پاکستان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا اس کے علاوہ امریکہ کی نظرے سی پیک منصوبے پر بھی ہیں سی پیک پر عمل درامت روکنے کے لیے امریکہ کی طرف سے کئی بار پاکستان کو پرکشش شوفرز بھی کی گئیں لیکن پاکستان باز نہیں آیا سی پیک میں امریکہ اور بھارت کی دلچسپی نمائیہ ہے بھارت سی پیک کے ان روٹس پر اتراز کرتا رہتا ہے جو ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں سے گزر رہے ہیں یوں اگر بھارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر قبضے کی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بار پھر ٹرمپ کی رضا مندی شامل ہوگی یوں پاکستانی سیول اور میلیٹری قیادت کو بھارت کی حکومت اور فوج کی آلہ کمان کی ان دھمکیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جس میں ازاد کشمیر پر حملے کے بیان داگتے ہیں چین اور پاکستان خطے میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ٹرمپ کے دورہ بھارت کو دنیا بھر کے ماہرین اور تجزیہ کار خطے کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی سے تعبیر کر رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں لیکن یہ تعلقات کبھی بھی ایک دوسرے پر اعتماد سازی کا ٹھوز ذریعہ نہیں بن سکا اسی لئے امریکہ نے اب بھارت کے ساتھ پینگیں بڑھائی ہیں جس کا واضح مقصد چین کو قابو میں کرنا ہے لیکن بھارت کی نظر چین سے زیادہ پاکستان پر ہے کیونکہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو بھارت کی موجودہ پریشان کن سورتحال میں اکھنڈ بھارت کے خواب کو چکنا چور کر رہا ہے اور دس گنا کم قوت رکھنے کے باوجود بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے دوستو دوسری جانب امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ کی آمد سے قبل ہی نئے دہلی میدان جنگ بن گیا تھا بی جے پی کے گنڈوں نے شاہین باغ دھرنا ختم کرنے کے لیے حلہ بول دیا تھا امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے ہمراہ بھارت کے اپنے پہلے سرکاری دورے کے موقع پر مگر بھی شہر آمد آباد میں اترے تھے دوستو اس دورے کے مقصد بھارت اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والے تجارتی اختلافات کو بھولاتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو ایک نیا رخ دینا ہے دوستو یاد رہے کہ امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ نے ہندی زبان میں ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہم بھارت آنے کو تیار ہیں اور ہم راستے میں ہیں کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ بھارت میں اتر گئے لیکن اس سے پہلے بی جے پی کے گنڈوں نے شاہین باغ میں نہرتے مظاہرین کے خلاف گنڈا گردی کر دی بی جے پی کے گنڈوں نے فائرنگ کیوں اور خواتین کو حراسہ کیا متعدد گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے بی جے پی کے گنڈوں کے گولیاں چلانے پر لڑائی شدت اختیار کر گئی ٹائر جلا کر سڑکیں بلوک کی گئیں کئی گاڑیوں اور رکشوں کو نظرے آتش کر دیا گیا دوستو پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی سادر ٹرمپ کے دورہ بھارت کے حوالے سے اپنا رد عمل دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ پاکستان کا امکان نہیں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کے دورہ بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دورے کی خبریں درست نہیں ہیں دوستو واضح ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جیسے ہی بھارت کے دورے پر پہنچے تو بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے احمد آباد ایرپورٹ پر امریکی صدر کا استقبال کیا تاہم اس موقع پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی ایک بار پھر سفارتی عداب بھول گئے تھے نریدر مودی ڈانلڈ ٹرامپ کو چھوڑ کر ان کی اہلیا کو لے کر آگے بڑھ گئے مودی نے امریکی خاتون اول کا ہاتھ پکڑا تو چھوڑا ہی نہیں ڈانلڈ ٹرامپ دیکھتے ہی رہ گئے جبکہ مودی میلانیا ٹرامپ کو لے کر آگے بڑھ گئے امریکی صدر بھارت میں استقبال کے موقع پر مودی کی یہ حرکت دیکھ کر تکتے ہی رہ گئے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے دورہ بھارت سے قبل ہی مودی حکومت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا امریکی صدر نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ بھارت کے ساتھ کوئی بڑا تجارتی معاہدہ نہیں کریں گے غیر ملکی خبرشاہ ایجنسی کے مطابق واشنگٹن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرامپ نے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ امریکی انتخاب سے قبل کوئی بڑا تجارتی معاہدہ کرنا ممکن نہیں ہے امریکی صدر نے کہا کہ اس بار بھارت کے ساتھ ٹریڈ ڈگل کر سکتے ہیں لیکن کوئی بڑا تجارتی معاہدہ بعد میں ہی ہو سکے گا اس دورے سے متعلق کے آسرائیاں کی جا رہی تھیں کہ ٹرامپ اس دورے کے دوران بھارت کے ساتھ کچھ بڑے تجارتی معاہدے کریں گے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر دورہ بھارت کے دوران مسئلہ کشمیر پر بات کر سکتے ہیں ٹرامپ مودی کو متنازع شہریت قانون پر امریکی تشویش سے بھی ارگاہ کریں گے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہ اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس موسیقی